نام دونسلی اللہ رسول کریم ام آباد عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ میں ہوں عقیم عصیف علی راؤ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے لگے ہیں یہ ایک بڑا انٹرسنگ ہے کیونکہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ پہ اہمیت دیتے ہیں اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی بات کرتے ہیں لیکن ہم نے کبھی بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی اسوائے حسنہ یا ان کی زندگی پہ عمل کرنے کی کوشش نہیں کی سوائے یہ کہ جو سیالکوٹ کے واقعات ہیں اس جیسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں اور جب ہم اپنی زندگی پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں آشک رسول ہونے کا دور دور تک ہمارے شائبہ نہیں ملتا کیونکہ اگر ہم آشک رسول ہیں تو ہماری زندگی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی ٹوٹل کی ٹوٹل اسوائے حسنہ ہماری زندگی میں داخل ہونے چاہیے ورنہ ایک نام کے مسلمان تو ضرور بن سکتے ہیں لیکن کامل مسلمان نہیں اور کامل مسلمان بننے کے حوالے سے ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار کی زندگی پر عمل کرنا ہوگا اور صرف اتنا نہیں کہ وہ نماز پڑھتے تھے صرف اتنا نہیں کہ وہ سچ بولتے تھے صرف اتنا نہیں کہ وہ حسن سلوک اچھا تھا آپ پس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور ایک بڑے اچھے لیڈر تھے یہ سارا کچھ موجود تھا لیکن اگر ہم ان کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں کہ ان کی زندگی کا جو کھانے پینے کا نظام تھا وہ کیا تھا تو اس پر جب نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑے حیرت کا جھٹکا لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہت کم چیزیں ایسی تھیں کہ جو استعمال میں رہتی تھیں اور زیادہ سرکار کنات پسندی کا مظاہرہ کرتے تھے سرکار کے پاس دنیا کی امیر ترین شخص تھے ان کے پاس دنیا کا سب سے زیادہ پیسہ آتا تھا مالِ گنیمت کی صورت میں لیکن وہ شام تک ختم ہو جایا کرتا تھا تو اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ وقت کے لیے دنیا میں آئے ہیں نہ کہ ہم عیاشی کرنے یا موج مستی کرنے کے لیے دنیا میں آئے ہیں اب ہم جس موضوع پر بات کرنے لگی ہیں وہ ہے سرکہ سرکے کے اوپر ہم بات کرنے سے پہلے چاہیں گے کہ ہمارے جو نئے آنے والے دوست ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگا کریں اور تاکہ تسلسل کے ساتھ تمام ویڈیوز ان تک پہنچتی رہیں صرف اتنا مقصد ہوتا ہے کہ آپ سبسکرائب کرنے کا کہ جب آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہوگی آپ کو دھوننے میں آسانی ہوگی آپ کو ویڈیوز ملنے میں آسانی ہوگی اب ہم چلتے ہیں سرکے کی جانب سرکہ ایک بڑی اہم چیز ہے یہ مختلف چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے اور اس کا تعلق بھی بتائیں گے کہ کس چیز کے ساتھ ہے کون سے اورگن کے ساتھ ہے سرکے کے بنانے کا طریقہ پہلے سمجھنے اس کو مختلف حوالوں سے مختلف چیزوں میں تیار کیا جاتا ہے جیسے مثال کے طور پر گنے کا بھی سرکہ تیار کیا جاتا ہے جامن کا بھی سرکہ تیار کیا جاتا ہے انگور کا بھی سرکہ تیار کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں کا جامن کا بھی سرکہ تیار کیا جا سکتا ہے ان سب چیزوں کا سرکہ تیار ہوتا ہے اگر اس کی مزاج کی ہم بات کرتے ہیں تو اس کا مزاج خشک سرد ہے اور یہ خشکی کو پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے جسم کے اندر لیکن مولد سودا ہے یعنی جسم میں تضابیت کو بڑھائے گا اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال کیوں فرمایا کیونکہ ہم ہمیشہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کرتے ہیں اپنی ہر جگہ پر اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس چیزوں کا استعمال فرمایا کرتے تھے یا ان چیزوں کو زیادہ ذوک و شوق سے استعمال فرمایا کرتے تھے یا ہمیں اس کے استعمال کرنے کی تلقین فرمائی لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر اور بہت کچھ تھا کہ جو سرکار استعمال فرمایا کرتے تھے اور سرکار اس کے استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ اگر ہم آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں مکمل ان کی سوان عمری کا جائزہ لیں ان کی جو زندگی دنیا میں انہوں نے ٹائم گزارا اگر اس کا جائزہ لیں انہوں نے ایک بہترین ریڈر کے طور پر وہ ہمارے سامنے آئے جیسے کہتے ہیں کہ دنیا کے اندر ایک لاکھ چوبیس زار پیغمبر تشریف لائے اور وہ سب کے سردار ہیں آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر خجور تھی پھر سرکار کی زندگی میں ہم آتے ہیں کہ تو پٹ کا گوشت تھا بکری کا دودھ تھا اٹنی کا دودھ تھا قدو شریف تھے اس کے اندر اس کے اندر آپ آ جائیں تو انجیر تھی خجور تھی اب یہ ساری چیزوں کا جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں تو آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو زیادہ چیزیں استعمال فرمائی گئیں وہ ساری اپی تھیل سسٹم انسان کے جگر کے نظام سے متعلق تھی اب سرکار کی زندگی میں جو زیادہ چیزیں تھی وہ جگر سے متعلق تھی پھر اس سے کم اگر آتے ہیں تو وہ دماغ سے متعلق بھی تھی یعنی نروس سسٹم کو ایکٹیو کرنے سے متعلق اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو ہمیں بہت کم چیزیں ایسی ملتی ہیں جو آقا سلام نے دل کے حوالے سے استعمال کی اس میں سرکہ سب سے اہم درجہ رکھتا ہے جس کے بارے میں آقا سلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کیا ہی اچھا سالن ہے کیا ہی اچھا سالن ہے اور کیا ہی اچھا سالن ہے بے شک یہ ساری باتیں اپنی جگہ حقیقت میں مبنی ہیں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ہمارے حوالے سے ہم اپنی زندگی کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمارے حوالے سے سرکے کو استعمال کرنے میں احتیاط کرتنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکہ خوشک سرد مزاج کا حامل ہوتا ہے اور یہ کیمیاوی تحریک رکھتا ہے جسے ہمیں تضابیت کو پیدا کرنے کے ساتھ سٹاک کرنا لیکن اس میں جو سائنسی پوائنٹ آف یو سے جو چیزیں نظر آتی ہیں ملکہ وہ جو جائزہ لیا گیا اس کے اندر جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو فیٹ اس میں 0% ہے کیلوری اس میں 3.2% ہے اب آپ اندازہ لگائیں کہ انتہائی نارمل سی مقدار ہے اس کے بعد ہاں گرام آتے ہیں سوڈیم پہ تو 0.8 میلی گرام کے قریب موجود ہے شوگر 0.1 گرام موجود ہے اور کاربو ہائیڈریٹس 0.1 میلی گرام موجود ہے اس کے بعد پروٹین 0% موجود ہے اب اگر ساری چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر کوئی ایسے احضاب موجود نہیں ہے کہ جو ہمارے دل کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے اس لیے کہ یہ انتہائی ہلکی چیز ہے اگر اس کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے کے حوالے سے کام کرے گا آپ کے اندر تافن کو ختم کرنے کے حوالے سے کام کرے گا گندے مواد کو چھانٹنے کے حوالے سے کام کرے گا یہ سارے اس کے اندر طاقتیں موجود ہیں لیکن یہ تب کہ جب ہم ہمارے مسکولر سسٹم کے اوپر دباؤ کم موجود ہو جیسے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو زیادہ تر وہ چیزیں استعمال کی گئیں کہ جو اپیتھیلل سسٹم سے متعلق تھی جگر کے اوپر دباؤ بڑھانے سے متعلق تھی یا نروس سسٹم سے متعلق تھی تو صرف یہ دو چیزیں جو سے متعلق اور یہ جو سرکہ ہے یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو دل کو طاقت دینے کے حوالے سے ہیں تو سرکار کی اگر پوری زندگی کا جازہ لیں تو سرکار نے بڑا بیلنس قائم رکھا سرکار نے دل کو بھی طوانہی فرہم کی دل کے اوپر بھی دباؤ بڑھایا لیکن وہ چیزیں دیں جن کے اندر فیٹ نہیں تھی جن کے اندر کوئی نیگٹیو چیزیں موجود نہیں تھی جن کے اندر گندے مواد موجود نہیں تھے بلکہ یہ گندے مواد کو چھانٹنے کی صلائیت رکھتا ہے سرکے کے حوالے سے کیا اثرات ملتب ہوتے ہیں انسان کے جگر انسان کے دماغ انسان کے دل کے اوپر اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کے کھانے سے ہمیں کیا فائدہ ہو سکتا اس کے کھانے کا صحیح ٹائم کیا ہے اب جیسے مثال دیتے ہیں کہ کوئی انسان اس کو استعمال کر سکتا ہے سب سے پہلے سمجھ لیں کہ جس انسان میں رتوبات زیادہ ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے جس انسان میں حرارت بیلنس ہے وہ استعمال کر سکتا ہے کیونکہ آقا السلام کی زندگی کے اندر زیادہ چیزیں ایسی تھی کہ جو ایسے ڈیٹی پہ مشتمل نہیں تھی تضابیت پہ مشتمل نہیں تھی جیسے اگر آقا السلام کی زندگی سے دیکھے چاول نہیں ملتا آلو نہیں ملتا گوبی نہیں ملتی چنے کی دال نہیں ملتی ماش کی دال نہیں ملتی بڑے کا گوشت نہیں ملتا اس کے بعد ٹماتر نہیں ملتا اس کے بعد ہمیں لہسن کا استعمال آقا السلام کی زندگی سے بہت کم ملتا ہے بلکہ منع فرمایا گیا اگر ہم ان سب چیزوں کا جائزہ لیں مالٹا ہے مسمی ہے گاجر ہے جتنی بھی چیزیں تھنڈی چیزیں ہیں ان چیزوں کا استعمال سرکار کی زندگی سے ہمیں نہیں ملتا اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار کی زندگی میں مخصر چیزیں تھی اور وہ تمام کی تمام وہ چیزیں تھی جو جسم کو انرجی فرام کرنے والی تھی اب سرکے کا استعمال ہم کہاں کر سکتے ہیں جب ہماری جسم میں رتوبات بڑھ جاتی ہیں تب استعمال کر سکتے ہیں یا ہمارے جسم میں حرارت اگر زیادہ ہوتی ہے تب استعمال کر سکتے ہیں یا حرارت بیلنس ہوتی ہے تب استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ ایسی ڈی ٹی کی صورت تضابیت کی صورت ہمیں دو صورتوں میں پڑھ سکتی ہے کہ جب ہمارے جسم میں رتوبات زیادہ ہوں کیونکہ ایسی حالت میں بھی ایسی ڈی ٹی کم ہو جاتی ہے اور جس صورت میں حرارت زیادہ ہو اس صورت میں بھی تضابیت کم ہوتی ہے ایس ایڈیٹی کم ہو جاتی ہے کیونکہ ایس ایڈیٹی ہمارے جسم کا اہم جز ہے جو ہمارے خون کو ریڈ سیل میں تبدیل کرنے کی اصلاحیت رکھنے میں ہمارے کام آتا ہے تو لہذا ایس ایڈیٹی کا بلکل ضرورت ہے ہمارے جسم کے اندر لیکن اس کے استعمال کا صحیح وقت چاہیے ہمیں پاکستان میں رہنے والے بہت کم لوگ ہیں جو سرکے کا استعمال کر سکتے ہیں جو نارمل لوگ کھٹاس کا استعمال نہیں کر سکتے تو سرکے کا استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے پہلے جسم میں حرارت کا بیلنس ہونا ضروری ہے اور پھر اس کا استعمال کرنا ضروری ہے اور پھر جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر مارکیٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ہمیں اوریجنل سرکہ دستیاب نہیں جتنے بھی سرکے ملتے ہیں ہم سب کے سب کیمیکل ہیں سب کے سب بیکار چیزیں ہیں جو انسانی صحت کے حوالے سے بہترین نہیں اگر ہم اس کو تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے تیار کرنے کی صورت یہی ہوتی ہے کہ اگر ہم جامل لے لیں یا ہم گنے کا رس لے لیں یا ہم اس کے علاوہ فالسہ لے لیں اور اس کے علاوہ ہم انگور لے لیں اب ان چاروں چیزوں کو ان چاروں چیزوں کا الگ الگ بنانا چاہیں ہم الگ الگ ایک چیز لے کے آپ اس کو گھڑے کے اندر پیک کریں گے پیک کرنے کے بعد آپ اس کو اوپر سے بند کر دیں گے کپروٹی کر دیں گے تاکہ اس کے اندر ہوا داخل نہ ہو پھر اس کو آپ کسی بھی ایسی جگہ پہ جہاں پہ حرارت زیادہ ہو جیسے بعض جگہ پہ یہ کوری لگی ہوتی ہیں جہاں پہ ہم کورا کرکٹ پھینکتے ہیں تو ان کے نیچے بہت حرارت موجود ہوتی ہے یہاں پہ اگر دبا دیا جائے اس کو تو یہ 30 سے 40 دیز کا پیریڈ ہوتا ہے اس کا یہ تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ موسم کی وجہ سے بعض ٹائم جلدی تیار ہو جاتا ہے بعض ٹائم یہ دیر سے تیار ہوتا ہے تو اگر اس کو آپ دیکھتے ہیں تو یہ اس کو تیار کرنے کی جو حالت ہوگی وہ یہ ہوگی کہ جب یہ اس کو آپ کھولیں گے اور کھولنے کے بعد دیکھیں گے تو اس کے جو اہم اجزاء ہوں گے وہ اوپر کی طرف آ چکے ہوں گے اور جو کچھرا ہوگا وہ نیچے بیٹھ چکا ہوگا پھر وہ نیچے والی چیزوں کو پھینک دیا جاتا ہے جو اوپر والا پانیوں جو پھٹ کے علیدہ ہو جاتا ہے اس سے اس کو ہم سرکے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جو کہ انٹی سیپٹک بھی ہوتا ہے لیکن سب سے اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے استعمال کا صحیح وقت کیا ہونا چاہیے کون لوگ ہیں اس کو استعمال کر سکتے ہیں وہ میں نے کوشش کی کہ میں ایکسپلین کر سکوں اپنا اپنے دوست حباب کا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ مزید انفرمیٹری ویڈیو کے ساتھ وما لینا اللہ البلاغ المبین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ